جارکھن کی رازدھانی رانچی میں دھرم پریورتن کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا اٹھارہ سال کی ہندو لڑکی کو شادی کے نام پر اسلام خبول کروایا گیا اسے اپنی پیدائش مذہب چھوڑنے کی قسمیں کھلائی گئی اور یہ سب ہوا کیمرے کے سامنے میں اپنے پیدائشی خاندانی مذہب کو چھوڑ کر اسلام مذہب سچے دل سے قبول کرتی ہوں اور اپنے پرانے مذہب سے توبہ کرتی ہوں دراصل لڑکی جب ساتھوی میں بڑھتی تھی اور صرف چودہ سال کی تھی تب اسے ایک مسلم لڑکے موسم انساری سے پیار ہو گیا لڑکی کا عروب ہے کہ لڑکے نے کولڈرنگ میں نشیلہ پدارت ملا کر اس کے ساتھ شاررک سنبند بنائے اس کے بعد وہ چھوڑ دینے کی دھمکی دے کر لگاتار اس کے ساتھ شاررک سنبند بناتا رہا جب وہ اٹھارہ سال کی ہو گئی یعنی کی بالک ہو گئی تو بائیس اگس کو لڑکا اسے شادی کے لیے بھگا کر قاضی کے پاس لے گیا اسے بتایا گیا کہ وہاں شادی کی رسمیں ہوں گی قاضی نے جو بھی بولا وہ اسے دہراتی رہی لیکن جب اسے بعد میں پوجہ کرنے سے روکا گیا نماز پڑھنے کے لیے بولا گیا تب اسے ساری اصلیت سمجھ میں آئی لڑکی کے پریجنوں کی شکایت کے بعد لڑکی کا 164 کے تحت بیان درج کر لیا گیا ہے لڑکی کی ماں کا آروپ ہے کہ دباؤ ڈال کر لڑکی کو بیان دلوایا گیا اب لڑکی کی ماں دوبارہ بیان درج کروانے کی مانگ کر رہی ہے لڑکی کا آروپ ہے کہ وہ انسوچے جاتی کی ہے اور لڑکے کے پریجنوں نے اس کی جاتی کو لے کر اپمان جنہ کٹے پڑیاں بھی کی اب اس ماملے میں راجنے تک دل بھی کود پڑے ہیں آروپ یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کو پرتیبندھت ماس کھانے کے لیے دباؤ بنایا گیا ہندو دھرم کو لے کر گالی بھی دی گئی اس لیے بحث کے شو بتانا تو پڑے گا میں ہمارا آج کا سوال کیا ہے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کیا دھرم پریورتن کے لیے ہندو لڑکیوں کو فسایا جاتا ہے کیا ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور سوال کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ چرچا کریں گے اور ایک خاص پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ان پروڈکشن آپ سبھی خاص مہمانوں کا یہاں پر کروا دیتے ہیں ساماجی کارے کرتا ہے مایا سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہے پندیت اجا گاؤتم جی ہمارے ساتھ موجود ہے امبر زیدی جی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ساماجی کارے کرتا ہے مہیلاؤں کی بہتری کے لیے آپ آواز اٹھاتی ہیں حاضر خان جی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ امام کاؤنسل آف انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں عبدالحمید نومانی جی ہمارے ساتھ اس وقت اس سوڈیو میں موجود ہے جنرل سیکنٹری ہے آپ آل انڈیا مسلم مجلس مورچا کے اور آچارہ وکرام دتجی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ہندو دھرم گروہ ہیں پیڑت کی ماں بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے شروعات یہاں پر عبدالحمید نومانی جی میں آپ کے ساتھ کروں گی حالانکہ پیڑتا کی ماں سے بھی پوری بات چیت ہم یہاں پر کریں گے لیکن آپ سے یہاں پر جاننا چاہتے ہیں کیا ایک آزی کا فرض یہ نہیں بنتا کہ اگر دھرم پریورتن کروایا جا رہا ہے تو سامنے والے کو کم سے کم یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ مزاک مزاک میں وہ دھرم پریورتن یہاں پر کروا دیں گے دیکھیں زبردستی یا دھوکے سے دھرم پریورتن کوئی کراتا ہے یا کرتا ہے تو وہ اسلامی شریعہ قانون میں وہ مانیے نہیں ہے اس کو مسلم نہیں مانا جائے گا چونکہ دیش جو ہے نے قرآن کے حساب سے چل رہا ہے نے جو ہے منسمرتی اور گیتہ کی حساب سے چل رہا ہے یہاں کا سنمیدھان قانون بلکل بنا ہوا ہے جو دھرم سے پرے جا کے جو ہے شادی ویوہ جو ہے مسلم لڑکیاں بھی کر رہی ہے ہندو لڑکیاں بھی کر رہی ہے تو یہ جو سیویل میرے جی ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ شادیاں ہوتی ہے شبد اور پریبھاشا ہے اس سے جو نام بلکل غلط ہے اسے پوتر چھوڑا کہاں پر ہے اتنا دباو اگر نظر آتا ہے محبت کے نام پر تو پھر پوترتہ بچ کہاں پر جاتی ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے لئے ہو جاتی ہے یہ بلکل غلط ہے میں بلکل ہندو مسلم دونوں سے یہ کہوں گا چونکہ اس کو لے کے جو ہے مہمانوں کے پاس بھی رکھ کرتے ہیں ویوات چل رہا ہے اس طرح کی مہمارے ساتھ میں موجود ہے ہم آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے کیا کچھ آپ کی بیٹی پر بیٹی ہم چاہیں گے زی ہندوستان کے ذریعے آپ وہ یہاں پر ضرور ہمیں بتائیں ہم سے ساتھ جا کریں وہ بات ہلو جی جی آپ کو سن پا رہے ہیں آپ اپنی بات کہیں کیا کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا میرے بیٹی کو جبر جہستی ہر چیز میں وہ مطلب دبا ڈالتا تھا پریسر بناتا تھا لڑکی بول نہیں پاتی تھی اور جس دن جب لے کے شروع دن گیا ہم تھانا میں بھی گئے تو وہاں پہ سکایت جب درج کروایا تو ہم کو یہ کر دیا گیا مطلب ملا کر کے مطلب کر میں سنسن جو بولا جاتا تو وہ کیا گیا مطلب کی سلح منجوری تو ہم بولیں کہ نہیں کیسے سلح منجوری ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں ہم کیس کرنا چاہتے ہیں پھر تھاناولا بولا کہ نہیں وہ اسامت کیجئے لڑکی کا عجت کا سوال ہے پھر جب وہاں پہ ہو گیا رات میں جب آیا تو کیا کیا کی مطلب کیا بندک بولتا ہے اس کو دکھا کر کے بول رہا ہے بارہ بجے ہم لکن سوئے ہوئے تھے تو گر لگا کے کھلوا کے بولتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو لڑکی کو ہم ہی لے کے جائیں گے اور ہم ہی سادھی کریں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے سلح نیچہ جات دھوبی اور بڑکا اپنا آپ کو ہی سمجھتا ہے ہم مسلم میں کر لیں گے تو اچھا بنا دیں گے تم لوگوں تو نیچ جات ہو دھوبی ایسا بول رہا تھا ہمارا دھرم لے کے گالی بھی دیا تھا بلکل آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا پولس والوں کی طرف سے آپ کو پوری مدد یہاں پر ملی کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس لڑکے پر یہاں پر آروپ آپ کے پریوار والوں کی طرف سے لگا ہے وہ کافی دبنگ بھی بتایا جا رہا ہے کیا ان کی طرف سے دھمکیاں بھی آپ کو مل رہی تھی یا ابھی بھی مل رہی ہے ہاں 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 دھمکیاں ملی آج بھی صبح پھون کیا تھا تو ہم لوگوں پھون مطلب کی کار دیئے بات نہیں کیا پر کل دن بھی پھون کر کے دھمکی دے رہا تھا کہ سنیے ہم کو لڑکی دیجئے ہم کے لئے کیوں لڑکی دے میرے پاس نہیں ہے بولتا ہے ہوسیار گری دکھائے گی زیادہ ہم کو بات کرائیے ہم کے لئے ہم کہاں سے بات کرائیں میرے پاس ہے ہی نہیں کوئی دھمکی سے بات کرائیں بولتا ہے روکو ہم بتاتے ہیں تو آپ نے یہ پولس میں پوری اپنی بات رکھی ہے کہ اس طرح سے آپ کو لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں پولس والے کیا کچھ کہہ رہے ہیں پولیس کا پاس جانے سے بھی کیا پیدا ہے جب وہ سمجھ بے نہیں کریں گے سن بے نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے تو ہم پریس ریپورٹر والے بھائیے لوگ ہم کو ساتھ دیئے تو ہم سوچے کہ اس طرح سے ہم کو کچھ نیای ملے ہم سکھ سانتی سے اپنا بچے کو لے کر کے رہیں ہمارے ساتھ کوئی طرح کا بلکل آپ کو یہاں پر کسی بھی طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب آپ کے ساتھ میں ہے میرے ساتھ ایک بہت خاص پانل موجود ہے آپ کو لے کر چرچہ اس لیے ہی ہو رہی ہے تاکہ پوری طرح سے آپ کو انصاف مل سکے اور دیش کی کسی بھی بیٹی کو اس طرح کا سامنا یہاں پر محبت کے جھانسے میں آ کر نہ سہنا پڑے آپ کے پاس ہم دوبارہ سے آئیں گے امبر زیدی یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے آپ ایک مسلم محلہ ہے مسلم محلاؤں کے لیے آپ لگاتار آواز بھی اٹھاتی ہیں لیکن بات جب اس طرح کے ماملوں کے سامنے آتی ہے جہاں پر وہ محلہ ڈری ہوئی ہے اسے امید ہے کہ ساماجک کارکرٹا پیس سے جڑے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر مدد کریں گے جبرندھرم پریورتن کروا دیا جاتا ہے دیکھیں جبرندھرم پریورتن کروا دیا جاتا ہے دیکھیں جبرندھرم پریورتن کروا دیا جاتا ہے کسی کا ہو رہے ہی کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگ تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں اور آگے ان کی بات لاسکتے ہیں چاہے آپ ہو یا ہم ہو لیکن پولیس کی تو ذمہ داری ہے پولیس ہی ایک ایسا ماتر سہارہ ہے جس کے ذریعے ان کو انصاف مل سکتا ہے ورنہ وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے تھوڑ ان کو انصاف ملے گا ملکل ہم نہیں یہی کہیں کانون کا سہارہ یہاں پر آپ کو لینا ہی ہوگا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کی آواز بن کر یہاں پر آپ کا ساتھ لگاتار دیں گے لیکن کانون کو اپنا کام کرنا ہوگا تب ہی آروپی دوشے ثابت ہوگا اور سزا اس پورے معاملے کو لے کر ملے گی پنڈت اجے گوتم جی آپ سے بھی یہاں پر جلد ریاکشن اسی کو لے کر چاہیں گے یہ سماج کی ایک بدنما تصویر سامنے آتی ہے جہاں پر پیار جسے خدا کی عبادت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اسی کے نام پر دھن پریورتن کر دیا جاتا ہے اور معلوم تک نہیں چل پاتا دیکھیں آپی کے ایک سہیوگی چینل نے آج سے کچھ 6 سے 7 مہینے پہلے ایک شٹنگ آپریشن دکھایا تھا میرٹ اور گازی آباد کالیجوں کے بعد کس طریقے سے جو مسلم لڑکے تھے وہ ہاتھ میں کلاوا بانتے تھے فیک آئیڈی بنا لیتے تھے ٹی کا لگاتے تھے اور گلز آسٹلز کے بعد گلز کالیجز کے بعد کس طرح ہندو نام رکھ کے لڑکیوں کو ٹریپ کر لیتے تھے اور جب ان کے ساتھ پروکسیمیٹی ہو جاتی تھی اس کی فوٹو کے جریعے ان کو بلیک میل کر کے اور بقاعدہ ان سے ان کا ایک ریٹ تیہ تھا وہاں کی جو مدر سے تھے انہوں نے بقاعدہ یہ تھا کہ اگر لڑکی جات کی ہے تو اتنے پیسے آپ کو ملیں گے بڑیے کی اتنے کی ملیں گے اور آپ برہمبن کی ہے بڑیے کے ملیں گے تو یہ ایک آلریڈی ویل پلان کونسپریسی یہ چل رہی ہے ہندو دھرم کے خلاف اور جس میں پیار جیسے ایک بہت پویتر شبد کو صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں بھاری طاقتوں کا ہاتھ ہے مایہ سنگھ جی آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ ایک سماجے کارے کرتا ہے اس کے جلدان سے بھی یہاں پر جانا چاہیں گے بھاری طاقتوں سے کیسے چھوڑ کر دیکھنا جانا چاہیے جنہیں لگتا ہے کہ دھرم کے نام پر پریورتن کروا کر وہ کوئی جھنڈے گاڑ لیں گے لیکن قانون ہے اور قانون کو یہاں پر اپنا کام بخوبی کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پر دو طرح کی قصے اور دو طرح کی باتیں سامنے آئیں ایک تو گاؤتم جی نے کہا یہ ایک طرح کا لفظ زہاد ہے جو واقعی میں آیا کہ آپ کو ہندو دھرم کی وشیس دھرم دوارہ لڑکیوں کو اس طرح سے فسایا جانا یا پٹھایا جانا یا ان کو سمبندوں میں لانا اور اس کے عوض میں ان کو پیسہ ملنا کیونکہ وہاں بے روزگاری اس دھرم میں ان بچوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا یہ لفظ زہاد ہے کیونکہ اس طرح سے کر کے دوسرے جو اس پرکڑ میں ہم بات کر رہے ہیں اگر جو بچی چار سال سے ایک سمبند میں ہے جس کو مانا گیا چار سال سے تو چار سال سے جب اس پر کوئی دباو نہیں تھا تو اس کو تو میں نہیں مانتی کہ یہ لفظ زہاد والا ماملہ ہے رہی بچی آج سب سے بڑا مکھے گوا اس کیس کی بچی ہے وہ 18 سال کی ہو گئی ہے بالک ہے اگر وہ 164 کا بیان اگر اس نے اپنی مرجی سے ایک جج کے سامنے دیا ہے تو وہ سب سے بڑا بیان بانا جاتا ہے چاہے ہم لوگ اس میں اپنی کچھ کالکولیشن لگائیں چاہے اس کی ماتا جی کچھ کہیں کیونکہ اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پریشر میں لینے کے لیے اس طرح کے بیان وغیرہ ہوتے ہیں تو میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ اس کا مانتی ہوں جو 164 کا بیان اس بچی کا ہوا ہے وہ بہت مہتپون ہے اس میں بچی نے کہا کہا یہ دیکھا جانا چاہیے بلکہ آچارہ وکرام عدتی جی بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہے وکرام عدتی جی آپ سے یہاں پر جانا چاہیں گے حالانکہ جو تصویریں لگاتار ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں وہ بتاتی ہے کہ لڑکی کتنے شان طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے بیچ بیچ میں تھوڑا مسکراتی بھی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ روازوں کے تحت ہو رہا ہے وہ پورے دل سے اپنا رہی ہے لیکن اسے اس بات کی بھنک بھی نہیں ہے کہ یہاں تو دھرم پریورتن کی پوری پرکریہ چل رہی ہے اس نے ہاتھوں میں چوڑیا پہن رکھی ہے جیسا کہ ہندوری تیرے وازوں کے حساب سے پہنا جاتا ہے سر پر پوری طرح سے اوڑنی اوڑ رکھی ہے لگ اسے رہا ہے کہ میرا دھن پریورتن نہیں ہو رہا ہے اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ یہاں پر ہوا ہے دیکھیں یہ بہت خطرناک ستیتی ہے اس دیش کی آج نہیں اسیمبلیز میں بھی اس بات پر کئی بیان آ چکے ہیں اور کیرل کے اندر تو سپیسیفکلی دو سال پہلے وہاں کے سی ایم کے سامنے اس طرح کے ڈاٹا پیش کیے گئے تھے جس میں دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار بارہ کے بیچ میں کلی کلی سات ہزار کیس ریجسٹرڈ کیے گئے تھے جس میں لوگوں کو جبردستی جبرن کسی نہ کسی کاراں سے لف جہاد کی قارن سے اسلام میں کنورٹ کرانے کا پریاست کیا گیا تھا وہیں دو ہزار گیارہ سے دو ہزار پندرہ کے بیچ میں پانچ ہزار سات سو کیس خریشانٹی سے کنورجن کر کے اسلام میں کنورٹ کرانے کے کیے گئے تھے تو یہ بہت خطرناک ستی تھی اور تمام کیسوں میں سے قریب قریب 35 جو چھتر پرسنٹ لڑکیاں ہیں وہ قریب قریب 35 سال سے کم کی عمر کی تھی اور وہ گائب ہیں مطلب اتنا خطرناک ستی تھی اس دیش میں بن رہی ہے یہ اسیمبلی میں پریزنٹیڈ ڈاٹا ہے اور جس پرکار سے یہ کیس دکھائی دے رہا ہے مجھے مجھے تو لگتا ہے کہ پاسکو کے اندر اور ساتھ 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 ایسٹی ایکس ایٹ کے اندر دونوں میں یہ بہت اہم بات آپ نے یہاں پر کہی ہے آزی خان صاحب آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے 18 سال کی ہونے پر اس کا دھن پریورتن کنوا دیا جاتا ہے اس بچی کا بغیر اس کو معلوم چلے لیکن یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت غمبیر معاملہ ہے نہ صرف لف جہاد کے طور پر بلکہ خانونی طور پر بھی یعنی کہ 14 سال سے اس بچی کے ساتھ اگر آپ شارل ایک سمبند بنا رہے ہیں تو یہ کسی ریب سے کم نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اسلام میں جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے سے پہلے اس سے کلمہ پڑھائے جاتا ہے نہیں تو نکاح نہیں ہوگا کسی غیر مسلم سے کسی مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا نکاح جب ہوگا جب وہ کلمہ پڑھے گی ایمان لائے گی وہ اس پرتکیریہ کی شروعات ہے لیکن دیش کے ہندوستان کے میں مائلاؤں سے لڑکیوں سے چاہیں وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں پیار کرنا چاہتے ہیں لب کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے لب کیجئے جس سے کہ لب جہاد کا مسئلہ نہ ہو لیکن ہمیں بھٹکانے کے لیے کبھی لب جہاد کبھی گاؤ کشی خانصہ بھی آپ حالی کی بات یہاں پر کر رہے ہیں حالانکہ یہ بلکل نہیں ہے یہاں پر ہر کسی کو ہندوستان میں اپنا جیون ساتھی چننے کا دکار ہے آپ کسی بھی دھر میں یہاں پر چنن سکتے ہیں لیکن اگر ہندو لڑکی کوئی مسلمان سے پیار کرے گی مسلمان لڑکی محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے خان صاحب یہاں پر یہ دیکھ کر تو نہیں ہوتی نا کہ دھرم کیا ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کے نام پر دھرم پریورتر نہیں ہونا چاہیے تو تب ہوگا جب آپ اس آستہ کے ساتھ اس پریورتر کو مانیں گے اس طرح سے جبرن تو نہیں کیا جا سکتا خان صاحب ایسے جبرن نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اپنے ہی اپنے دھرموں میں شادی سمبند تعلقات رکھ سکتے ہیں یہ کلگ بیان آپ کی طرف سے آرہا ہے خان صاحب دھوکہ اور جبرن جو ہے دھرم پریورتر اسلامی شریعہ قانون میں مان یہ ہی نہیں ہے وہ مان یہ نہیں ہے اسلامی شریعہ میں دھوکہ آپ کے جبر سے دھرم اپن پر بردھے کیوں کرتے ہیں میں ترین سمسکے پرلیاں کیوں جتنے مال بھی ہوتے ہیں نہیں آجے گودم جیبا پر یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب اپنے نہیں پڑے گا آپ اس چالیتر جیہاں پر دھرم ہوتے ہیں تو آپ کو ملنے ہی پڑے گا سوال یہ ہے کونسٹیٹوشن میں ایک پروویجن ہے اگر دونوں لڑکا لڑکی الگ لگ دھرم کیا کسی بھی دھرم کیا تو سپیشل میری ریقت کے اندر اس کا ریجکٹریشن کرا سکتے ہیں تو زبرزستی کیا اس کو وہاں پر دھرم سے کوئی لینا دینا اگر اگر کسی لڑکی ہے کیوں سے دھرم سے شادی کرتی ہے تو کیا وہ اپنے دھرم کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہیں دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بات انہوں نے کہی ہے سماجی کے شادی کرنے کے پیچھے مقصد ہی ہے اس کے پیچھے مقصد ہی ہے حاضر خان جی حاضر خان جی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بننا ہی پڑے گا یہ کس کس بینہ پر کہہ سکتے ہیں نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا وہ اسلام میں مانے ہی نہیں ہے آپ سے کہا کس نے کہا آپ نکاح پڑھائیے اگر دو وقتی ساتھ کہنا چاہتے ہیں ہندو قانون یا مسلم قانون کے اندرس کہ آپ کوڑھ میں جائیں اپنی شادی رجسٹر کرائیں لیکن اس لڑکے کہ اگر اس بچے کے ساتھ اگر اس دو وقتی ساتھ یہ سب ایسا ہوتا آیا ہے انٹر ریلیجن میریجز ہوتی آئیے اور کسی میں دھرم شکا ہے دھرم سے کوئی بھی لینا دینا آپ دھرم سے جوڑ کر لے رہے ہیں حضر خان صاحب آپ تو دھرم سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ دھرم کی سبنا کر لے رہے ہیں میری حمد ہے خانونی طور پہ ایک سکنٹے سنتے حضر خان صاحب کبھی سنتے جی بولیے نہ میری حمد ہے اسلام میں کوئی بات اپنے پاس سے جو میرے نہ کسی مختی کی حمد ہے نہ کسی عالم کی حمد ہے بات یہ ہے کہ جو نکاح پڑھا جا رہا ہے اس کا یہ قانون ہے اس کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا اور جو کوٹ کا قانون ہے وہ کوٹ کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا اچھا جو تصویر یہاں سے رانچی سے سامنے آئی اسے دیکھر آپ لیکن کیا کہیں گے حضر خان صاحب آپ کیا کہیں گے جو تصویر رانچی سے سبوت کے طور پر سامنے آئیے کیا وہ لف جہاد کا جیتا جاکتا سبوت نہیں ہے دھوکہ اور جبرن جہاں دھرم پریورتر مانیے گا اسلامی قانون میں یہاں کی کہانی میں آپ کو بتاؤں یہاں نہیں رکتی کتنی لڑکیاں ہیں جو آئی ایس آئی ایس کے جنہوں نے جوائن کر لیا کیرل سے لڑکیاں گائب ہوئیں یہاں جس میں نیا نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ داخل کر ہی بکایا تھا جان نیش سادیش کی سب سے بڑی جارچ ایجنسی نے کہا کہ اتنی لڑکیوں کا ہمیں ڈاؤٹ ہے ان کا برین واش کر کے ان کو جبجستی سے اسلام قبول کروایا گیا اتنی لڑکیاں جس میں سے گائب ہیں سپریم کورٹ کی موٹنگرانی کے انتر یہ معاملہ چل رہا ہے یہ لف جہاز نہیں ہے یہ سمجھے لف جہاز سے اوپر راشتی سرکشہ سے معاملہ جڑا ہوا ہے یہ اس لڑکیوں کو برگلہ اللہ حان صاحب کیا کچھ آپ کہیں گے اس معاملے کو لے کر جو ایک جیتا جائے سمجھ رانچے سمائے پڑے سے آیا ہے اور تو یہ پہلے سمجھ نہیں ہے اس سے پہلے بھی تمام معاملے سامنے آ چکے ہیں کرتا سامنے آئی ہے کبھی آپ ان کی آواز بن کرتا سامنے نہیں آتے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلم بندہ ہی ہوگا رہ رہی ہیں ہندووں کے یہاں پھیرے پھیر کے لے رہ رہی ہیں جس کی مرضی ہے جب نکاح کرتی ہے ساری پاری لڑکی آئے سے سٹیروں کے ساتھ بھی دکھائے مسلم لڑکی بھی کرتی ہے ہمارے سامنے تمام ایکسیم پر میں کہہ رہا ہوں خان صاحب لڑکیوں کا برین واش کر کے کہہ رہی ہیں پھر حاضر خان صاحب چودہ سال کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بچیوں کی شینی میں آتی ہیں انہی کا تو برین واش کیا جاتا ہے محبت کا جھانسہ اور کہتے کسے ہیں محبت کے نام پر جھانسہ دینا ان کے ساتھ شارلک سمبند بنانا اور کہتے کسے ہیں کیوں ایسے مردوں کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہوتے جو لڑکیوں کو برگلا کر ان کے ساتھ شارلک سمبند بناتے ہیں جو دھر پریورتن کے نام پر ان کا ویڈیو بنا کر کیوں آپ کھڑے نہیں ہوتے ان کے خلاف وہاں بیٹھ کر خان صاحب آپ بڑے پیاسے یہ کہتو رہے ہیں کہتو رہے کہ مسلمان بننا ہوگا یہ ہم قائدے کانون سمجھا رہے ہیں یہ اپرادی کاریے ہے یہ اپرادی کاریے ہے اس کا شریعت دھرم سے کوئی لینا دینا ہے وکرامہ دیتے جی ہم دھرم گروہوں کو مولویوں کو امام کو دیکھتے تو ہیں لف جہاد کو لے کر سیدھا ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں لیکن کوئی ایسے مردوں کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا ہے یہ کہنے کے لیے یہ دیش اسلام کے شریعت سے نہیں چلتا ہے یہ دیش کانون سے چلتا ہے یہ بلکل بلکل آپ سہی کھڑا ہے یہ بات کو سمجھ لینا آنے لئے ہیں یہ بلکل بلکل بلکلیں ہر مدے کو پولیٹسائز نہیں کیا جاتا آپ مہیلاؤں کی بچیوں کی بات ہے اگر ان کے ساتھ کہیں غلط ہو رہا ہے تو آپ ایک ساتھ آ کر اس کی برائی کیجئے اس کا کنٹل لیتے ہیں سگر سے بات کیجئے میں سمجھا تو لگتا ہے کہ جب تک کہ اس طرح سے مولوی مولانا سامنے نہیں آگے اور اسے مردوں کے خلاف نہیں پڑے ہوں گے جہاں پر بچیوں کی بات گلائے جاتا ہے مہیلاؤں تک کہیں تصویر بدلے گی اپراد ہے اپراد کبھی دھرم بنا دی رہے ہیں آپ کو اپراد کبھی دھرم بنا دی رہے ہیں اور خاصو سے جب یہ پتہ ہی نہ ہو سامنے والے کو کوئی اس کا دھرم پریورتن کیا جا رہا ہے یہ دھوکھات جبرانکہ دھرم ہوتا ہی نہیں پریورتن خالور میں تو اپراد ہے اسلامی شریعت میں بھی اپراد ہے مہیلاؤں پہلے تو اس بات کی مذہبت کیجئے کہ چودے سال کی بچی کا ساری رکھ شوشڑ کرتا رہا بچی کا ساری رکھ شوشڑ کرنے کے ظلم میں وہ جیل کا بادی ہونا چاہیے یہ آپ کو ماننا پڑے گا چلی گھن سب آپ کی اور بات بھی یہاں پر آگے سنیں گے باقی مہمانوں کے پاس بھی پڑے گا کچھ پڑیتا کا اور کہنا ہے وہ بھی یہاں پر ضرور بتانا تو پڑے گا کہ زریعے رکھیں گے کیونکہ یہ بہت گمبیر مدہ ہے مدہ ایک ایسا ہے جو ہمارے دیش کی سماج کی بیٹیوں کے ساتھ جڑایا ہوا ہے جنہیں برگلایا جاتا ہے اور محبت کے نام پر جہاں سادے کا دھن پریورتن کا یہ خیل یہاں پر خیلا جاتا ہے